جی ناظرین میں آپ کا اپنا ٹائے گشہ زنجیر کے پینل سے آپ کے سامنے آج پھر آیا ہوں اور آج میں اپنے ساتھ ایک بہت خوبصورت سنگر خوبصورت آرٹس خوبصورت شخصیت جو کافی معروف ہیں اور بہت اچھا گاتی ہیں اور نام ہے ان کا آئیشہ بلوچ آئیشہ بلوچ کا تعروف یہ ہے کہ وہ ایک اچھی سنگر ہیں اور کمال گاتی ہیں اور اچھی شخصیت کی مالک ہیں تو آئیے ان سے باجت کر رہے ہیں جی آئیشہ جی کیسے ہیں آپ جی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تینکیو اے مہاشا جی آباس تو آپ کی اچھی ہے لیکن آپ کی شخصیت بھی مہاشا راج بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں تینکیو ایچھا میں اگوزی کی ہاں تا تراہید کی اوزیت پہوش ہے تو آپ نے ہی اسے نے کے پیچھنک میکبی ہوتا رہا ہے نہیں آنا جانا مکتب سے آنا ہے آچھا آشا جی جس کا تفصیل اور تصدی سے جواب ہے ٹھیک ہے تو میرا پہلا سوال ٹھیک کرو آپ سے تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس سنگل کی فیلڈ میں کب سے ہیں اور کس سے متاثر ہوتے ہیں دیکھیں جہاں تک متاثر ہونے کی بات ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان میں اتنا اتنا دیلٹ ہیں اور سب سے بڑا نام سب سے بڑے لیجنڈ لیبرٹی میڈم نور جہاں اور ان کے بعد دوسرط پتہ علی صاحب ریشما جی مہنڈی حنسل صاحب غلام علی صاحب بہت 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 بڑے کسٹا ہے جی بلکل ہمارے پاکستان میں بہت تینے لے جی وہ تو نو ڈاور کیونکہ انڈیا جیسے ملک میں ہمارے ارٹیس ہی جاتے ہیں اور پر نام پیدا کر کے آئے ہیں اور ان کو ان کی ضرورت فریل ہوئی بلکل انہوں نے ان کو بلوائیا ہمارے ارٹیسٹوں کو ان کی ضرورت فریل ہوئی یہ ممشور سے دیکھتے آ رہے ہیں کیا کرے شما یہ قسمت کہ ہم پاکستانی اپنے آٹیس کی قدم نہیں کرتے یہ بات ہے کہ سنگنگ کی یہاں پہ مطلب وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو وہاں پہ ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ نسرط پتہلی صاحب کا زندہ ہوا تو وہ بھی انہوں نے آؤٹ اف کلٹس میں دام ہوا وہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا راہت پتہلی صاحب انہوں نے بھی وہاں سے سٹارٹ مطلب ایک نام جہاں سے پیدا ہوا تو یہ ہے کہ میں میڈم نور جہاں سے نسرط پتہلی صاحب سے میں اس سے بہت متاثر ہوں اور میں ان کو اپنا روحانی اس پاس ہمارے ماشاءاللہ کیا بات ہے چلے اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ برسگیر میں سمجھے یہ کہ سمجھے ہماری صاحب پاتھ وہاں سے آپ کو کونسے ایسے سنگر ہے جس سے آپ متاثر تھی جس کو آپ کی واقعی جی میرا ایڈیا اس جیسا نجھے بات کروں گی میں سب سے پہلے بات کروں گی محمد رفی صاحب واہ کیا بات ایک تو وہ مسلم تھے اور دوسرا وہ سنگر بہت اچھے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر احساس چاہیے تو آپ مجھے محمد رفی صاحب یہ جنہوں کا پڑک پاندہ ہے یہ مسلمانوں کے لئے بہت فکر کی بات ہے انڈیا میں دیکھ راج مسلمانوں کے محمد رفی صاحب کو ریلے ہیں سب سے بڑا سنگر دیکھا جائے تو محمد رفی صاحب سب سے بڑا آرٹس دیکھا جائے تو دھریت کمار صاحب اور اس کے بعد مجودہ دور میں دیکھا جائے تو شارو خان، سلمان خان اور اپنے آمیر خان ان سے بڑا ایکٹری ان کے پاس دیکھیں بلکل نہیں ہے تو مسلمان آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں بیشاہ ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ گریم نواز بہت ہو گئے سارے یہ دیکھیں یہ لوگوں مدد بھی کرتے ہیں اس لئے انہا نے ان کو نوازہ بھی دیا ہے بلکل بلکل اور بینگا مسلم بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب مسلمانوں کو بہت عزت دی بہت رسپیکٹ بھی ہے تو اس کے بعد میڈم نتہ منگیش کا جو کسی طرف کی موت آج نہیں ہے وہ مجھے بہت پسند ہے جیسے پاکستان سے ملک ہے ہماری ملک ہے اسی طرح دیکھا جائے تو وہاں کی وہ پرنسز ہیں ملکہ نوجہ کو خود ملکہ کہتی تھی اور اس آن سے وہ پرنسز ہوئی سنگی تھی بلکل بلکل ان کے اندر یہ چیز بہت مطلب رسپیکٹ ان کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ ہاں کسی کو بہت رسپیکٹ رہتی تھی میڈم نوجہ کو اپنی بڑی بہین مانتی تھی ان کو جھوکے سلام کرتی تھی یہ بھی ان کا بڑا پن ہے سنگرز میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے سنگرز وہی سنگر ہوتا ہے میرے نظر میں وہی سنگر ہے جو اپنے سے سینئرز کی عزت کرے بے شک وہ پاپولر ہے کہ نہیں ہے لیکن اپنے استاد کی جو سنگر عزت کرتا ہے اسی کو اروج ملتا ہے بلکل ایسی ہے جب آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہو تو اللہ تعالی بھی آپ کو اپنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ لتا جی کے علاوہ بس لتا جی کے علاوہ بیسے تو بہت سارے سنگر ہیں شریہ گشال ہیں ریٹا شرما ہیں بہت سارے سنگرز ہیں مطلب سب اچھا کاتے ہیں اگر آپ سے ایک چھوٹا سا ایک سرکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سب سے پہلے ملک کا تران نو جہاں کہ آپ فرین بھی ہیں ان کو آنستاد بھی مانتے ہیں جی غزل ہے ان کی جو مجھے مجھے بہت پسند ہے ان کی غزل نیت شوق نیت شوق بھر نا جائے کہیں واہ واہ نیت شوق بھر نا جائے کہیں بھر نا جائے کہیں نیت شوق بھر نا جائے کہیں ماشاہ یہ ہے کہ ماہو کے ساتھ کچھ ہوئے ہمارے سنگل بھر نا جائے کہ اکثر لوگ جب لائیو گانے سنگل جب زبان ثقلا آتی ہے پھول جاتے ہیں بات یہ ہے کہ لائیو گانے کا اپنا ایک مند ہے اگر آپ سنگل ہیں تو لائیو گانے کوشش کریں ٹریک پر چھوڑیے تو انڈیا آپ کنفتان ہے اور انڈیا سے لڈا جی کا بھی ڈا جی کا بھی کجانے رہے ہیں نام لیاں تو وہی ہونا چاہیے جی لڈا جی کے بہت سارے بہت سارے گانے میں بہت سارے بہت سارے بہت سارے گانے تو لڈا جی کا گانا وہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دل تم بھی ممک کی لگتا نہیں ہم کیا کریں یہ دل تم دن کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں تم کہہ دو اب جانے ادا ہم کیا ہم کیا کریں تصور میں کوئی بستا نہیں ہم کیا کریں بہترین 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 مجودہ مجودہ ماضی سنگر جدید سنگر بہترین بہترین مجودہ بہترین نیو کیا سنگر سنگر وہ بہت اچھا کرتی ہے تو نام کی پہچان نہیں ہے آپ کے کام کی پہچان ہے تو جو اچھا کرتا ہے میں ان سب کی رسکت نہیں ہوں مجبوری یہ چاہتا ہے ہمارے آتی فسلم صاحب بہت اچھا چاہتے ہیں جواد احمد صاحب ہے اور جنہوں نے جے تو قدی راوی لانی جائے یہ بھی دیکھنا کہ جے تو فیمس ہو گئے ان کو تو راستے مل گئے ان کو تو جگہ مل گئے منظریں مل گئیں گے اپنے مقام تک چلے گئے پرابلم یہاں سے شروع ہو گیا مجبوری کہ جو آج کا نیا ٹرینڈ چلا ہے نئے نئے پورٹ میں نے دیکھا ہے میری نظر میں کہ یہ اکثر و پیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اٹھتا ہے وہ اپنی ایک سیڈی تیار کرتا ہے اور وہ ٹریک کے اوپر کہا گا کہ اپنے آپ کو فیمس ترین کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو اچھے سنگر ہیں جو پسے پردہ رہ گئے جن کو موقع نہیں ملتا کچھ ایسے سنگرز بھی ہیں جو اپنا آپ دکھا گئے کوئی پیسہ لگا گئے کوئی تلکار دکھا گئے اور کوئی آپ سمجھ دا رہے ہیں لیڈی سنگر کیا کرتے ہیں مگر وہ بیسک سنگرز ہی ہیں میں ان کو سنگرز نہیں مانتا اور اگر آپ کو اطراز ہو تو آپ اخلاف جا سکتا ہے مجھے اس کی بھی ٹینشن نہیں مگر کہنا سچ ہے کہ کوئی پرگرام سچائی کے ساتھ ہو تو اچھا ہو تو یہی بتر ہے تو یہاں میں دیکھیں کتنی خوبصت آواز ہے کتنی اچھا ٹینٹ ہے لیکن مواقع کام دی جاتے ہیں مواقع صرف ان کو دی جاتے ہیں جو آپ کو خوش کر رہے ہیں آپ کیسے خوش ہو رہے ہیں آپ ان کے ٹریک پر بھی واہ واہ کیا جا رہے ہیں یہی تو کمال ہے یہی چیز ہے میں پاکستان میں سے جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم بات اکثر کرتے ہیں شو بیز کے بارے شو بیز انڈرسٹی زوال کا شکار اس لیہی ہے کہ یہاں پہ سینئس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح ایکٹر ہیں ان کو جگہ ہی نہیں مل رہی اور جن کو جگہ مل رہی ہے وہ اپنا ٹائم اور وقت دوسری چیزوں میں ضائع کیے جا رہے ہیں پروفیشنلی طور پر یہاں پہ کوئی ایسی چیز اب نہیں رہ گئے کہ ہم اس کو کر سکیں سنگن ایک ایسا شعبہ تھا جس میں کافی اچھا میاد چاہتا تھا لوگ اچھا گاتے لے کہ اس کو بھی بھیڑ چار کا ایسا شکار پنایا جا رہا ہے اور اگر اس کو ہم نے کور نہ کیا اس چیز کے اوپر روپ تھام نہ لگائی تو اس کا انجام بھی پاکستان فلم ڈسٹی سے زیادہ بڑا ہونے والے سیدھی سی بات ہے اب جب گھر گھر میں سنگر پیدا ہوگا سنگن کی کون انسلس کرے گا بھائی گھر گھر میں سنگر ہیں جیسے مازر کے ساتھ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا ہم بھٹو کو کیسے ماز کرتے ہیں اسی طرح جب سنگر آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ بڑا پیدا ہوتا ہے اسے گھر میں سنگر شروع ہو جاتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے آپ دیکھیں وہ گھر کے سنگر وہ پھر گھر تک ہی رہتے ہیں وہ لیجر نہیں بان سکتے لیجر نہیں بان سکتے کیونکہ آپ کو لائیو کرنا پڑتا ہے آپ لائیو کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ تو انسان ٹریک اٹھا کے تو نہیں نہ جا سکتا ہے تو جو لوگ ٹریک پہ گاتے وہ صرف ٹریک کی ہاتھ تک رہتے ہیں وہ کبھی فیلم میں نہیں گا سکتے وہ کبھی ڈراما میں نہیں گا سکتے پلے بینک سنگیں نہیں کر سکتے شادیوں میں گا سکتے ہیں شادیوں میں جائیں گے شادیوں میں گا لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں مقصد یہ کہ جو سینئر لوگ ہیں جو جونئر ہیں ان کو سمجھاتے ہیں لیکن جو نیو ٹیلنٹ جو نیو ٹیلنٹ جو صحیح گا سکتے ہیں وہ بھی ٹریک پہ لگے ان کو سمجھائے کہ آپ اپنی آواز کا اچھا استعمال کریں آپ کے کابل آپ کو عمل کریں آپ کی آواز کا اچھا گاپے تو آپ کو محنم کرنی جائے آپ کو ٹریک پہ گائیں آپ ٹریک پہ لیکن آپ اس کے ریاز کریں پریکٹس کریں اچھے ٹیچرز کے پاس جائیں اور اپنا ایک نام بنائیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک گوڑ گفتی چیز دی ہے اور یہ آواز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کیا بغیر آپ کسی اچھے ٹیچرز کے پاس جائیں اپنا نام بنائیں کیونکہ ٹریک پہ گانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میند کے ساتھ آگے آنا ایک کام بھی ہے اور آپ کی بہنچان بھی ہے بلوچی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے میں تو پورا میں ایسا ہی ہوگا بلکہ کمپیٹیشن ہو جانا ہے لائف سننے کا اسی کو پرموٹ کریں میں تو اپنے ایک پروگرام بھی ایسا مطلب زنجیر کے حوالے سے یہاں ہی پہ ایک پروگرام میں نے ان سے بھی بات کیا کہ میں ایسا پروگرام کرنا چاہتی ہوں نئی ٹیلنٹ کو یہاں پر انٹرڈیو کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سنا جائے اور ان کو بتایا جائے آپ کے اندر مطلب کیا کمی ہے تو آپ اس کو کیسے آپ کورٹ کر سکتے ہیں بس وہی رہا بائی بائی سے باہر دکھ رہا جب آپ کو سنن کے کوئی بھی بتایا جب واہ واہ جب واہ واہ کرتے تھا وہ کہتا ہے اس کے اندر سے خامیاں نکال لیا اس کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ خامیاں تم یہاں پر کمزور ہو بلکل اپنا کو ٹھیک کرو واہ واہ کر کے اس کو پھولائی جا رہے ہیں وہ بچانا پھولی جا رہے ہیں تو اسی طرح یہ ہے ہم نے کافی باتیں کی مدہ مدہ کی آئیشہ جی کے ساتھ اور نیکس پرگرام میں پھر آئیشہ جی کے ساتھ ایک بہت پرگرام میں کرنا ہے کیونکہ ان کی آواز سے میں بہت متاثر ہوں اور یہ بہت ہی ٹیلنٹی سنگر ہے اور جو دھوک سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو مان لیں میری بات کو کہ اگر کسی کو کوئی بھی کسی کی بات چیت کرنی ہے یہاں پہ آئے کسی پہ ہمارے ساتھ بیٹھے میرا مقصد کسی کو ڈیگریٹ کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف سمجھانا ہے کہ آنے والا ٹیکس ہی بننا اندرسٹری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کسی جہاں پہ نیچ پہ ہیں ہاں بلکل بھی پاکستان نہیں دیکھتے نا کوئی فلم دیکھتے ہیں اسی طرح نہ کوئی سنگر کو جانتے ہیں لیکن سنگر بن رہے ہیں کسی ایک چیز کو تو بچا لیں تو میری تمام دوستوں نے یہ درخواست ہے کہ اپنے جو بچ چکے ہیں سنگن کا دوسری چیزوں کا اس کو بچائیں اس کو بچائیں آرٹسٹوں کا اچھا کام کریں دنیا میں نام پیدا کریں اور ایک بہترین فیلی کی اور سب سے بڑے دیکھیں پاکستان کی فخر کا باعث کریں اور میری یہ تمام دوستوں سے بات ہے پیار ہے جتنے بھی دوست ہیں جو بھی نیو ٹیلنٹ ہیں سنگر ہیں آرٹسٹ ہیں وہ آئے اور آکے بیٹھیں لیکن بات وہی ہوگی جو سختی کے ساتھ ہوگی جو آپ کو اپر کریں لیکن بری بات مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک کرنا کریٹیسائز کا مطلب ہوتا ہے آپ کو بنانا نہ کہ آپ کو ڈیگریٹ کرنا جن دن آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ آپ کو ٹھیک ہوں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ ڈیگریٹ کرنا نہیں کریں گے تو سمجھ لیجے کہ آپ میں صرف بھوپ آئے پھر آپ نہ سنگر ہیں نہ آپ آرٹسٹ ہیں صرف بات سیکھ سمجھ لے کہ چوچو ہم رب ہیں ٹریک پہ جائیں کوئی سٹوڈیو جائیں فلمیں بنائیں کھائیں پیائیں پکہ زیار کریں اور میں آپ آپ سے اجازت لوں گا آئیشہ جایب سے بھی آئے دنوں گا بہت شکریہ اور سنجیر کے پہلے آپ کو ٹھیکی پہر رہیں گے بہت شکریہ آپ مطلب ہمارے پاکستان ٹیلنٹ کو اتنا وہ بتا رہے ہیں اور انہیں ایک نیا راستہ بتا رہے ہیں بہت شکریہ اپنا ٹائم بیس مت کریں اگر آپ اچھی آپ کی آواز ہے تو آپ اچھے ٹیچر کے پاس جائیں آپ نے آپ کو ٹائم دیں اور پاکستان کا ایک فخر بنیں تاکہ ہماری انڈریسٹریز جو ہے وہ دوبارہ سے بہاد ہو سکیں شکریہ